سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل آپ سمجھے چکے ہوں گے کہ ہم کن کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں آج جنس عظیم اور روحانی شخصیت کے مالک حضرت پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبدالقادر جلانی قدبرربانی محبوب سبحانی شہباز الامکانی حضرت گوزپیہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کی کرامت اور ان کا ایک دلچسپ واقعہ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کہ جب سرکار گوزپاک رحمت اللہ علیہ پر ایک جنات نے سانف کی شکل میں آ کر حملہ کر دیا یہ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس مند یہ گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے ناظرین محترم حضور قدبرربانی محبوب سبحانی سرکار شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کی پیدائش مبارکہ یعنی آپ کی بلادت باسعادت رمضان کی پہلی شب چار سو ستر ہزری سترہ مارچ ایک ہزار اٹھتر اسوی میں عراق کے کیپیٹل یعنی اس کی راجدھانی بغداد اور بغداد میں ہی شہر ہے مدان جس کے گلان میں آپ کی پیدائش ہوئی گلان کی وجہ سے ہی آپ کا نام شیخ عبدالقادر گلانی یا جیلانی بھی ہوا ناظرین محترم آپ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی یعنی گوز پاک رحمت اللہ تعالی علی ماں پیٹ ولی اللہ ہیں یعنی کہ آپ نے اپنے والدہ ماجدہ کے پیٹ میں ہی قرآن شریف کے کچھ پارے حفظ کر لیے تھے آپ کے والد مگرامی کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علی ہے آپ والد اور والدہ کی طرح سے حسنی حسینی سید ہیں حضرت امام علی ابن عبی طالیب علیہ السلام سے آپ کا شجرہ نصب چند باستوں سے جا کر مل جاتا ہے یعنی آپ اولاد نبی آلِ علی ہیں جب آپ حضرت گوز پاک رحمت اللہ تعالی علی کی پیدائش مبارکہ ہونے والی تھی اس سے پہلے ہی حضور پرنور رحمت عالم تاجدار مدینہ نبیوں کے آقا ہم سب کے آقا و مولا حضور محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد محترم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کی ہمارے گھرانے کا ہے ہمارے گھرانے کے باق کا ایک حسین فول ہے جو ولیوں کا سردار ہوگا اور جس کا تمام ولیوں کی گردنوں پر قدم ہوگا ناظرین محترم جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سرکار گوز پاک رحمت اللہ علی مادر ذات ولی ہیں اور جب آپ سرکار گوز پاک رحمت اللہ علی پیدا ہوئے تو آپ نے پورے رمضان کے روزے رکھے آپ دودھ نہیں پیتے تھے فجر سے مغرب تک اور پورے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے ایک ایسا بچے کی پیدائش ہوئی ہے جو رمضان کے مہینے میں دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی گوز پاک پیا سرکار رحمت اللہ علی جب دس برس کی عمروں کے ہوئے دس برس کی عمروں میں ہی یہ بات پتا چل گئی تھی کہ آپ ولی ہیں کیونکہ جب آپ مکتب مدرسہ یا اسکول جاتے تو ایک آواز آتی آپ کو گیف سے جو کہتی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کوشادہ کر دو یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو اور اس آواز کو ہر کوئی سنتا ناظرین مہترم ویسے تو سرکار پیرانے پیر غوث آزم دستغیر رحمت اللہ ہی تعالیٰ کی بے شمار کرام آتے ہیں جن کی وجہ سے انسان تو کیا جن جنات اور تمام تل اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کو جانتی اور مانتی ہے اس کے علاوہ انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیتے تھے آئیے آپ کو سناتے ہیں اس سامنما جنات کا واقعہ جو ایک بار ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث آزم دستغیر پیرانے پیر روشن زمیر رحمت اللہ علیہ کے اوپر حملہ آور ہوا ناظرین مہترم ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار پیرے پیرہ میرے میرہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے کے اندر استمعے میں بیان فرما رہے تھے واضح تقریر فرما کر لوگوں کو اسلام اور دین کے بارے میں بتا رہے تھے آپ کا بیان اتنا پر تاثیر ہوتا تھا کہ ستر ہزار افراد بغیر کسی لاؤڈ سپیکر کے بغیر کسی مائک کے آپ حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا بیان سن لیا کرتے تھے اور ہر ایک کے کانوں تک آپ کی مبارک آواز بھی پہنچ جائے کرتی تھی جب آپ بیان فرما رہے تھے تو اچانک چھت پر سے ایک سامپ آپ کے اوپر آ کر سیدھا حملہ ور ہو گیا مجمع میں اچانک بھگدر مج گئی لوگ در کر ادھر ادھر بھاگنے لگے کہنے لگے سامپ 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 سرکار غوث پاک کے اوپر گر گیا ظاہر تھی بات ہے ایک اتنے بڑے سامپ کو اچانک سے پر قربان جائیں سرکار پیرانے پیر غوث آدم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر کہ سرکار غوث آدم اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں اچانک سے وہ بدبخت سامپ جو کی اصل میں جنات تھا وہ آپ کے کپڑوں میں گھز گیا اور تمام جس میں مبارک سے لپڑ گیا اور گریبان سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپڑ گیا ناظرین محترم اگر ایسا کسی عام انسان کے ساتھ ہو جائے تو وہ ڈر کے مارے ہی دم توڑ دے لیکن کیا کہنے اس عظیم الشان بزرگ کے کیا کہنے اتنے بڑے ولی اللہ جو کی سردار اولیاء ہیں ان کے کیا کہنے کہ آپ غوث آدم رحمت اللہ علیہ ذرہ برابر بھی نہ گھبرائے نہ ہی انہوں نے بیان یعنی اپنا آواز جو ذاری تھا اسے ذاری ہی رکھا بند بھی نہیں کیا بلکہ آپ بیان کرتے رہے اپنی بات اور جو دین کی تبلیغ کی باتیں آپ رحمت اللہ علیہ کے زبان مبارک سے بیان ہو رہی تھی وہ بند ہی نہیں ہوئی وہ کہتے رہے ادھر سامپ بھی اپنا کام کرتا رہا اللہ اکبر ناظرین محترم اس کے بعد جیسے ہی اس سامپ نے یعنی اس جنات نے دیکھ لیا کہ ان پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے یہ تو نہ ڈر رہے ہیں نہ ہی کوئی حرکت کر رہے ہیں اور نہ گھبرا رہے ہیں جب وہ سامپ نے یعنی اس جنات نے یہ سب معاملہ دیکھا تو وہ اپنے آپ ہی زمین پر آ گیا اور اچانک وہ دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا لوگ دور سے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے کہ سرکار گوث پاک رحمت اللہ علیہ ولیوں کے سردار سے ایک سامپ باتیں کر رہا ہے سارے لوگ بہت ذرا پریشان ہو گئے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ سامپ وہاں سے چلا گیا تو آپ کے حضور یعنی گوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس پیش ہو کر کہنے لگے سرکار یا گوث آزم یہ آپ سے کیا بات کر رہا تھا تو سرکار گوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اصل میں سامپ نہیں بلکہ ایک جنات تھا جو سامپ کا شکل اکتیار کر کے ہم پر حملہ آور ہوا تھا وہ سامپ ہم سے کہہ رہا تھا کہ آپ جیسا ولی کامل میں نے نہیں دیکھا میں نے بہت سے ولیوں کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو بھی نہیں پایا ہم نے آج تک آپ جیسا ولی اللہ نہیں دیکھا جو ہمارے حملے سے تس سے مس نہ ہوا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور آج کے بعد میں کسی کو بھی نہیں آزماؤں گا اللہ اکبر سناظرین محترم سرکار گوث پاک رحمت اللہ علیہ وہ ولیے کامل ہیں کہ جو ایک جنات کے امتحان سے بھی نہ گھبرائے آج کا انسان تو نارمل صاف سے ڈر جاتا ہے لیکن سرکار گوث پاک رحمت اللہ علیہ تھے جن کے گلے میں سامپ تک رپڑ گیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تبلیغ انہوں نے پھر بھی نہیں روکی تھی قربان جائیے سرکار گوث آدم رحمت اللہ علیہ کی ذات پر اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں یا گوث ضرور لکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گوث آدم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہر برے کام اور برے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی اسی طرح مضبوط فرمائے اور ہمیں اس رات المستقین کے راستے پر چلنے کی توفیق اور حفیق عطا فرمائے آمین سم آمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں سوفی راجر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہتن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم